نحمدہ و نسلی علیہ رسول کریم ام آباد میرے عزیزوں میں سے ایک سوال کیا کیا عید میں گلے ملنا جائزیں یاد رکھئے گا گلے ملنے کو سنت نہ سمجھے جائے دین کا حیثہ نہ سمجھے جائے تو کوئی حرج نہیں کوئی کبھاہ تو نہیں اس لئے ایک ساتھ نے سوال پوچھا کیا عید مبارک کہنا جائزیں جائزیں کوئی حرج نہیں اس کو لازمی نہ سمجھے جائے کہ عید مبارک نہیں کہیں گے تو عید نہیں ہوگی یا مسلمان نہیں رہیں گے یا ایمان نہیں رہے گا تو یہ نہ سمجھے جائے کوئی حرج نہیں اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماداری کی توفیق عطا فرمانا فرمانی تھے محفوظ میں ساتھ نے دوال پوچھا کہ جہاں جس میں نماز ہی نہ ہوئی ہو علاقے میں وہاں قربانی کرتی قربانی ہو گئی اگر وہاں نماز ہوتی نہیں ہے تو پھر تو قربانی ہو گئی اگر نماز ہوتی ہے پہلی ہوگی تو قربانی نہیں ہوئی پھر غلطی ہوئی کتاہی ہوئی دیکھ ساتھ نے دوال پوچھا نماز سے پہلے ہی جانور فلک نے لگیا کرید تھا کہ مہرجہ ہم نے دبا کر دیا قربانی ہو گئی نہیں قربانی تو نہیں ہے لیکن اچھا کیا دبا کر دیا مر جاتا حرام ہو جاتا اللہ ہم سب کو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماداری کی توفیق عطا فرمانی سے محفوظ میں ساتھ نے دوال پوچھا کہ مسجد میں کوئی بندہ آ کر سوال کرتا ہے فقیر سوال کرتا ہے کیا اس کو دینا چاہیے میرے عزیز مندر میں کوئی سوال کرتا ہے تو وہ تو اعتراض نہیں کرتے گرجہ گھر میں کرتا ہے وہ اعتراض نہیں کرتے ہم مسجد میں کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ غلطی کر رہا ہے اسے نہیں مانگنا چاہیے لیکن کیا ہمارا ظرف اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ہم اس کو ضلیل کریں شرمندہ کریں میرے نبی نے زندگی پر نہیں نہیں کی اور اللہ کہہ رہا ہے مسائل فلطنر اللہ فرما رہا ہے اور میرے نبی نے زندگی پر نہیں نہیں کی تو ہم کس کی سنت پر عمل کرتے ہیں فقہہ نے صرف اتنا کہا ہے کہ جو حق دار نہیں اس کو نہ دو جو وہ ہے پہلوان ٹائپ کیا ہے یعنی ضعیف کو دو کمزور کو دو واقعی مستحق کو دو تو بھی اگر اس سے حقاق دیکھتے ہیں تو ہم کون سے مستحق ہیں اللہ ہمیں دیتا ہے میں استاد محترم شایخ علیہ السلام حضرت دردست محنی صاحب کی مثال دیتا ہوں ایک دفعہ فرما رہے ہیں ہم گاڑی پرتے والے صاحب کے ساتھ گاڑی ایک جگہ پہ رکھی فقیر آ گیا بہلا پہلما نٹا گٹا بہلا ساکتور بابا دے دو تو انہوں نے اس دور میں ستر کیشورے میں پانچ روپے نکال کر لوٹ نکال کر دے دیا تو میں نے پوچھا بجانی یہ کہہ فوقاہ نے منع کیا ہے یہ تو مستحق نہیں تھا تو فرمایا مفتی آدم پاکستان مکتشفی صاحب نے فرمایا میرے والے صاحب نے فرمایا بیٹا اگر وہ مستحق نہیں تو ہم کہاں سے مستحق ہو گئے کہ اللہ ہماری جیبو میں بھر دیتا ہے اور ہم کوئی دیکھیں کہ مستحق نہیں جب ہم مستحق نہیں اللہ دے رہے تو ہمیں بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیے یہ ہے فقی اور اسی طرح میں امام آدم و بھونی فریم اللہ اس کی بات کرتا ہوں اب مجلس میں تھے ایک دیکھا ایک غریب ہے بڑا بڑا پریشان وہ آئے تھا سوال کرنے شام کو مغرب ہی تشریف لے گئے کھیلیاں بھریا شرف ہی کی اس کے دروازے پر اکھر آ گئے یہ دونوں فقیوں کی بات کر رہا ہوں ہم فقاہ کی بات کرتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں غصہ کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں ضلیل کر دیتے ہیں شرمندہ کر دیتے ہیں کبھی شرمندہ نہ کیجئے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جو بندہ فقیر کو ضلیل کرتا ہے اللہ اس کو ضلیل کرتا ہے جو ڈانٹتا ہے یہ تکلیس میں پڑتا ہے جو کسی کو ضلیل کرتا ہے اللہ کے ہاں یہ مردود ہو جاتا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ساتھی ہے کسی کمپنی میں منیجر تھے ایک دن سنڈے آف تھا سوئے ہوئے تھے بیچارے دس ویجے فقیر آ گیا زور سے دروازہ ناک کیا جیسے توڑ دے گا باہر نکلے آنکہ شارلی بات پہنا ہوا تھا دھکے دیا سے نکال دیا دھکے دے کر وہ روتا ہوئے چلا گیا گالیاں دی غصہ کیا نیند میں سوئے ہوئے تھے اور زور سے بجایا شام کو چار یا پانچ میں دیر چھوٹی والے دن ایمیل آگئی جنب آپ کو کمپنی نے نکال دیا آپ کمپنی میں نہیں آسکتے یہ میرے رب نے دھکے دینے کا انجام دیا تجربہ کا کر دیکھ لیجئے جو فقیر کو دھکے دیتا ہے ضلیل کرتا ہے شرمیدہ کرتا ہے اللہ اس کو ضلیل کر کے چھوڑتے ہیں اس کو بیابرو کر کے چھوڑتے ہیں اس میں میرے نبی نے فرمایا کہ سود ماں سے زناح کرنے سے زیادہ گناہ ہے پھر فرمایا بطرین سود یہ ہے کہ سلمان کو بیابرو کیا جائے ضلیل کیا جائے اور ہم فقیر کو ضلیل کرتے ہیں بھئی آپ نہیں دے سکتے نہ دیں آپ کو کسی نے ضلیل کرنے کا حکم دیا کسی نے کہا شرمیدہ کریں گالی دیں کسی نے کہا دھکے دیں کسی نے کہا اس کو نکال دیں ہوتے کہا تم اللہ کے گھر سے نکالنے والے کسی کو نہیں دینا نا نہ دیں ضلیل شرمیدہ کرنا پریشان کرنا اس کو گالی دینا دھکے دینا غصہ کرنا یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کسی نے اجازت دے دی کسی نے کہا آپ کو سرٹیفیکٹ دے دیا آپ کو ٹھیک دار کسی نے بنا دیا اللہ ہم سب کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو قدر مسلمانوں کی قدر کرنے کی تو پی کتا پر منہ پر منی سے محفوظ